بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے اللہ کے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں دھی ساری نمتوں سے نمازہ الحمدللہ تو جناب اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج جیسے کی ٹائٹل سے ہی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں لازٹ ٹائم میں نے یوکے اور پاکستان کی لائف کے ڈیفرنسز جو ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی جو کہ بہت آپ لوگوں نے پسند کیا اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ میری فرینڈز وغیرہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں اچھا بات تو بہت لمبی ہے ٹاپک بہت لمبا ہے اس پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ابھی فی الحال مجھے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ اور یہ شیئر کروں گے کہ میں نے کیا ڈیفرنسز دیکھا پاکستان میں اور یہاں کی لائف میں اور دونوں لائف میں سب سے پہلے بات کرتی چلوں کہ پاکستان کی لائف کی اپنی خوبیاں ہیں اور وہاں کی کچھ حامیہ ہیں اور یوکے کی لائف کی اپنی حامیہ ہیں تو جناب ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یوکے کی ہزمن ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جوئن فیملی سسٹم جس میں آپ کے پیرنس بھی ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا گھر ہے میں اپنی بات کر لوں تو ہمارے گھر کی جو گروسری ہے ہمارے گھر کا رہن سین ہے جو ہم نے اپنے گھر کے رولز بنا رکھے ہیں یا جو بچٹ کا سسٹم ہے سیونگ کرنی ہے کھانے وغیرہ کا کیا سوچنا ہے وہ ہماری اپنی مرضے سے ہوتا ہے ہم اپنی مرضے سے سب کچھ کرتے ہیں جو بھی مطلب ہماری جو گھر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں الحمدللہ وہ ساری میری ہزمن پوری کرتے ہیں وہ جاتے ہیں اور ہم بھی اگر کبھی کہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں تو وہ ہمیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ادر وائز میں ایک ریسپونسبلیٹی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ انہوں نے اٹھا رکھی ہیں اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت ہم پارک میں آئے ہیں میں اپنی فرینڈ کے ساتھ تھی یہاں پر ہم ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ڈسکس کر رہے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں بتانی ہے اور ساتھ ساتھ ہم بچوں کو انٹرٹین کر رہے تھے اچھا یہاں پر بہت اچھا سا ہمارے گھر کے پاس پارک ہے تو بچے رہاں بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ موسم بھی دیکھ رہے ہیں کبھی کبار ہی یہاں پر ایسا موسم ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو بچے بھی جو ہیں نا بہت انجوئی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں اور ہم جمناب اپنے گپ شپ لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم واک بھی کر رہے تھے اچھا میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ جیسے کہ ہماری فیملی ہے ہم ایک الگ فیملی میں رہتے ہیں اور میری ایک اور طرح کی لائف ہے مطلب الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت ہوش ہوں لیکن کچھ ہواتین یا کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو پاکستان سے آئی ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں کافی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں جوائنٹ فیملی کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی لائف مشکل ہوتی ہے کافی جوائنٹ فیملی میں رہنے والی لڑکیوں کی لائف ہم سے بھی زیادہ آسان ہے کوپریٹیو اگر سسرال والے ہیں آپ کے والدین ہیں بہن بھائی ہیں تو آپ کی لائف جو ہے نا وہ بہت اچھی رہتی ہے سیم پاکستان کا حساب ہے کہ اگر آپ کے سسرال والے بہت کوپریٹیو ہیں تو آپ بہت اچھے سے رہ سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ وہاں پر لڑکیاں جو ہیں ان کو بہت سے زیمداریاں بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں مطلب جو ان کے حسمرز ہیں وہ کام پر چلے جاتے ہیں یا تو نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی لائف اور ڈیفکلٹ ہوتی ہے دن کو بچوں کو سکول میں چھوڑنا لے کر آنا مسجد میں چھوڑنا لے کر آنا یہ ایک یہاں کی نیکٹیو پوائنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھئے بچوں کی وین آ جاتی ہے گھر پہ بچوں کو پک بھی کرتی ہے ڈراؤپ بھی کرتی ہے مسجد گھر کے بلکل قریب ہوتی ہے تو وہ پکنڈ ڈراؤپ دے دیتی ہے اچھا یہاں پر جو ہمارا گھر ہے میرا گھر میں گھر کے بلکل سامنے مسجد ہے اور تھوڑی سے فاصلے پر ہی سکول ہے تو اس کے ہمارا جو ہے نا ذرا آسانی ہے اور ابھی میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے وہ نا تو سکول جا رہا ہے مسجد جب تھوڑا بڑا ہوگا تو انشاءاللہ میرے بھی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی میں ویسے ایک جنرل بات کر رہی ہوں سب ہوتین کی اور سب لوگوں کی تو ان کو بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں اور کافی ایسی ہوتین ہیں جو خود جوبز کرتی ہیں انہوں نے اپنے گھر کے ذمہ داری ساری اٹھا رکھی ہے بلز گروسری بچوں کو لینا لے کر جانا پک اپ کرنا ڈراب کرنا اور ساتھ میں ڈاکٹرز کے اپائیمنٹ سب کچھ انہوں نے خود سے اٹھا رکھا ہے تو ظاہر ہے ان کے لائف کافی ڈیفیکلٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے کوئی تہوار ہے یا گھر کی آپ نے صفائی وغیرہ کرنی ہے تو آپ کو کافی ہیلپرز مل جاتے ہیں ہر وقت وہاں پہ ہیلپرز اویلیبل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو سبھی کچھ ہوت کرنا ہے سارے کام آپ نے گھر کے ہوت کرنے ہیں باہر کے گام ہوت کرنے ہیں یہ یہاں کا ایک ہے کہ آپ کو سارے ریسپونسپلیٹیز کھانے سے لے کر باہر کے کام تک خود اٹھانے پڑتی ہے اور آج آتے ہیں آپ موسم کی طرف موسم جناب مجھے یہاں کا بہت پسند ہے شاید آپ کو یہ بات بھری لگے کہ پاکستان میں ہی میں رہ کر آئی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے گرمی سے شروع سے ہی بس بہت زیادہ چھٹ تھی جب گرمیاں آتی تھی نا تو لگتا تھا میری جان نکل رہی ہے تو مجھے بہت یہاں کا ویدر اچھا لگتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری صحت اور طبیعت کے حوالے سے میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ میری شادی ان سے ہوئی میں ہسپن سے اور میں یہاں پر آگئی مجھے یہاں کا ویدر بہت اچھا لگتا ہے یقین کیجئے اتنا اچھا ویدر ہے اتنی اچھی لائف ہے یہاں پر ویدر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر انسان بادات بڑے لگاؤ کے ساتھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتا ہے اور سیانے کہا کرتے ہیں کہ سردیاں جو ہیں وہ جینے کا موسم ہے تو جینے کا موسم ہے یہاں پر جناب سردیاں سردیاں میں آپ جو ہے اچھے سے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے کھانا اچھے سے آپ بنا سکتے ہیں ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں سر کر سکتے ہیں کوئی فنکشن ہو گھر میں یا باہر اچھے سے آپ تیار ہو سکتے ہیں اور ہوتین کا ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ انگر میک اپ بلکل بھی میلٹ نہیں ہوتا پاکستان کی طرح اگر پاکستان میں گھرمیوں میں کوئی فنکشن آ جائے نا بس ہمیں اپنے میک اپ کی بڑی ہوتی ہے کہ بس یہ حراب ہو جائے گا تو یہ تو ایک سمپل سا پوائنٹ تھا موسم کے حوالے سے کہ یہاں پر موسم بہت اچھا ہے مجھے موسم یہاں کا بہت پسند ہے اور آپ کو پاکستان کے بارے میں پتا ہے وہاں پر کتنی بچھلی جاتی ہے تو بچھلی جانے کی وجہ سے کتنا زیادہ جو ہے نا ہمارا کام رکھ جاتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں یا بزنس جو لوگ کرتے ہیں ان کے بھی کام رکھ جاتے ہیں اور جو گھر کی ہوتین ہیں ان کے چھوٹے موٹے گھر کے کام بھی رکھ جاتے ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ یہاں پر بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے مہنگائی تو آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک سی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کام بھی کافی ہیں اگر میان بیوی دونوں مل کر کام کریں تو بہت اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے لیکن میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں تو میرا بھی بیٹا چھوٹا ہے میں ابھی کوئی جوب یا کام وغیرہ نہیں کر سکتی تو صرف ساری ذمہ داری میرے ہسپن کے اوپر آتی ہے تو کافی ایسے لوگ ہیں جن کے صرف ذمہ داری سارے کی ساری ہسپنٹ چھٹا رہے ہیں تو جناب فلحال یہ ایک ہے کہ میں جوب نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ میاں بیوی دونوں مل کر جوب کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے اور آپ کو مہنگائی کا بھی بالکل احساس نہیں ہوتا اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سیونگ کا کہ پاکستان میں اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر سیونگ کس لیے کرنے ہوتی ہے اپنے بچوں کی شادی کے لیے کرنے ہوتی ہے یا کوئی گھر لینے کے لیے کرنے ہوتی ہے یا مطلب وہی کے لیے آپ کو سیونگ کرنے ہوتی ہے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے کسی ملک میں سیر کر نکلے جانا ہے تو آپ کو یہ سیونگ کرنے پڑتی ہے لیکن یہاں پر یہ جو ہمیں سیونگ کرنے پر ہوتی ہے یا جو ہم سیونگ کرتے ہیں ہم جب کوئی کمیٹی ڈالتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں سیونگ کے حوالے سے تو ہمیں یہی دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے جی ہاں جب اچانک پاکستان سے کوئی حبر آ جائے حدانہ حضرت کوئی بیمار ہے ہمارے پیرنٹس میں سے کچھ ایسا ہے تو پھر ہمیں نا ان کو سیونگ کرنی پڑتی ہے اور جو بھی ہماری سیونگ ہوتی ہیں نا ایک دو ڈیٹھ سال لگا کر ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری ساری پاکستان میں یوز ہو جاتی ہے مطلب جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں جو ہماری ٹکٹس وغیرہ کر چاہتا ہے شاپنگ کا جو وہاں پر جا کے ہم شاپنگ یا ہرچہ وغیرہ ہوتا ہے تو ہماری ساری سیونگ وہاں پر لگ جاتی ہے تو ایک یہ ہے اس کا پوائنٹ اور نیکسٹ آتے ہیں ہوسپیٹل ایشیوز یہاں پر ہوسپیٹل کے بہت ایشیوز ہیں مطلب یہاں پر جب تک آپ کو کوئی بہت سیریس ایشیو نہ ہونا آپ کو ڈاکٹرز بلکل بھی نہیں دیکھتے آپ کو اپائنمنٹ نہیں دیتے بس یہاں کی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے اکثر یہاں پر میرا گلہ حراب رہتا ہے مجھے ٹانسلز ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مجھے بلکل اپائنمنٹ نہیں ملتی ہے انٹی بیارٹکس مجھے کھانے ہوتی ہیں تو بس وہ ٹرخاتے رہتے ہیں پانچ چھے دن تک جب بلکل انڈ ہو جاتا ہے نا کہ ہماری تکلیف حد سے بردار سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹرز اپائنمنٹ دیتے ہیں بہرحال یہ تھی ایک نیکٹیو پوائنٹ اور ساتھ ایک میں آپ کو بھی بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو اچانک آپ کا بچہ رات کو بیمار ہو گیا ہے یا آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ کو اچانک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے میڈیکل تو آپ کو امرجنسی میں جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں پر نہ دو ڈائی تین چار پانچ گھنٹے تک بھی نہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کے ڈاکٹرز آپ کا چیک اپ کرتے ہیں بس یہاں کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ انسان مرتا مر چاہے لیکن یہاں پر نہ دیکھتے دیکھتے بہت دے لگا دیتے ہیں اچھا میں انکم کے حوالے سے بات کرتی چلوں کہ یہاں پر اگر آپ کا اپنا کام ہونا کہ اگر آپ ڈرائیور ہیں یا کوئی چھوٹا موڑا بزنس کرتے ہیں آپ کو کوئی ٹیک وے ہے تو آپ اپنی مجھے کے لحاظ سے کافی پیسے جو ہے نا ارن کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر ویار ہاؤس یا کسی کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پر آور پیسے ملتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے جیسے کہ ہمارا ہفتے کا 600 پانڈ انکم ہے تو یہ پاکستانی رقم میں کنورٹ کریں تو اچھی حاصی رقم بان جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جو ہیں وہ اتنی ہی رقم ہوتی ہے یہاں پر اسی رقم سے ہم صرف بمشکل رینٹ دے پاتے ہیں ہماری گروسری ہوتی ہے یا ہم نے سیونگ کے لیے جو کرنی ہوتی ہے وہ تھوڑے بہت ہم پیسے اپنے پاس سیف کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم پاکستان میں وہ اماؤنٹ لے کر جائے تو وہاں پر اس کی رقم کی ویلیوز رہا بڑھ جاتی ہے زیادہ ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ یہی کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں اچھا ایک پوائنٹ میں نے یہاں پر سکپ کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر کمیٹی ضرور ڈالتے ہیں ایوری ویک ہم کمیٹی دیتے ہیں اور جو ہماری کمیٹی نکلتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پاکستان پریول کرنا ہوتا ہے تو ہمیں مشکل نہیں پیش آتی ہمارے پاس جو سیونگ ہوتی ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں آتے ہیں جی لاسٹ پوائنٹ پر مجھے یہ ایک بات جو ہے پچھلے دنوں ہی ہم نے فیس کی ہے میری فرینڈ کے ساتھ میری فرینڈ نے بہت بڑا حادثان کے زندگی میں ہوا اور انہوں نے بہت کچھ فیس کیا وہ یہ ہے کہ پنجابی میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پردیس بڑا ڈیڈا ہے بلکل جی یہی بات ہے کہ پردیس بہت سخت چیز ہے کہ ہم یہاں پر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رہتے ہیں اور اچانک خدا نہاستہ ہمارے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ کچھ ہیپن ہو جائے تو بس بہت ہارڈ ہوتا ہے یہ ہوا میری فرینڈ کے ساتھ کہ ان کی امی جو ہے ان کے اچانک صحت عراب ہو گئی بس ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے ہسپیٹل تو بہت کچھ جو ہے نا ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا کہ آپ کے امی ٹھیک ہو جائیں گے یہی وہ بس میری فرینڈ نے جو ہے نا ٹکٹ وغیرہ کروا لیا اور آپ کو بتا ہے اچانک اتنی سیونگز بھی نہیں ہوتی کہ بندہ سبھی کچھ اکٹھا کر لے بس کچھ ادار وغیرہ بھی لینا پڑتا ہے تو پھر انہوں نے ٹکٹ وغیرہ کروایا لیکن ان کا ایک ویگ کے بار ٹکٹ تھا مطلب ہے ایک منڈے کو جو ٹکٹ آقا ان کا دانہ تو ایک ہفتہ پہلے ان کی امی دنیا سے رخصت ہو گئی اتنا جو شدید حادثہ ان کے زندگی میں پیش آئے اب وہ کیا کریں آگے کی نہ پیچھے کی تو بس بہت تاف ٹائم انہوں نے دیکھا اب سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کی امی کو بھی جنت الفردوج میں مقام عطا فرمائے اور انہیں بھی صبر عطا فرمائے اور اس کے اوپر ایک اور بڑا حادثہ یہ ہوا کہ ان کے ابو جو ہیں وہ بھی امی کے صدمے سے دو سے تین دن کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے پھر یہ ہے کہ میں فرنڈ نہیں پہنچ سکی دونوں والدین کی انتقال پر تو وہ پہنچی ہیں دو تین چار دن بعد تھوگا ان کے لئے آپ سب سوچ سکتے ہیں ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ کتنا ان کے لئے صدمہ تھا تو بس یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نیکٹو پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو سیونگز ہوتی ہیں ہم اچانک جو ہیں وہ باہر پاکستان واپسی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نہیں پہنچ باتے قسمت میں نہیں ہوتا بس یہی کچھ بہرحال وہ تین سے چار منت رہ کر آئی ہیں پاکستان واپس آگئے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ ساری زندگی کا دکھ ہے ساری زندگی کا افسوس ہے کہ میں اپنے والدین سے آہری ملاقات نہیں کر سکی تو بس اس حوالے سے یوکے کی لائف یا کسی اور کنٹری میں بھی اگر آپ رہ رہے ہیں تو والدین کے پاس وقت پر پہنچنا یہ بہت ایک ہارڈ چیز ہو جاتی ہے ٹاف لائف ہوتی ہے بس یہ جو آپ کو میں نے کہانی سنائی ہے اپنے دوست کی بس آپ ان کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارا صبر دیں حمد دیں اس صدمے کو سہنے کی اب تو چھ سات آٹھ مہینے ہو چکے ہیں تو بس ایک یہ نیکٹیو پوائنٹ تھا تو یہی تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں اس آسات میں بنا رہی ہوں تب واقیمہ یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر بھی کی تھی اس کی رسپی بس ہمیں بہت پسند آیا تو جناب یہی تھی آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو امید آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ یوکے آنا چاہتے ہیں کسی اور کنٹری میں ہیں وہاں سے یہاں موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت سارے انفرمیشن ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تو میں ایسی ہی ویڈیو لاتی رہوں گی تو سبسکرائب کیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ وچ کرنے کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے کومنٹس کرنے کے لئے تو اپنا بہت سہیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ